ڈیئر آج میں آپ کو فلسطینی 26 سالہ بیلہ حدید کے بارے میں بات کروں گا جن کو قرآ ایرز کا سٹیلش ترین مارڈل قرار دیا گیا ہے بیلہ حدید 9 نومبر 1996 میں لاس انجلس کیلیفورنی امریکہ میں پیدا ہوئی ان کے والد محمد حدید ریل سٹیٹ ویلپر ہے اور ان کی والدہ صاحب کا مارڈل ہے بیلہ حدید نے 16 سال کی عمر میں مارڈلنگ شروع کی برطانوی جریدے جی کیو کی دنیا کی سب سے سٹیلش افراد کی فیرس میں بیلہ حدید پہلے نمبر پر ہیں جی کیو نے 26 سالہ نیلی آنکھوں والی بیلہ حدید کو دنیا کے سب سے سٹیلش شخصیت قرار دیتے ہوئے ان کی خواتین کے لباس مردوں کے لباس سمارٹ ویر اور پارٹی ویر ملبوسات زیب تن کرنے کی صلاحیت کو خوبصرہ مردوں کا لباس خوبصورت انداز میں پہنتی ہیں اور ان پر وہ خوب ججتا ہے ان کی بہن جو ہیں وہ بھی سپر مارڈل ہیں ان کے والد محمد حدید فلسطینی ہے فلسطین سے شامعے اور پھر وہاں سے امریکہ میں مستقل آباد ہو گئے محمد حدید اور اس کی بیٹی بیلا حدید فلسطین کے حق میں ہمیشہ آواز بلند کرتی ہیں اسرائیل اور حماس کی لڑائی میں بھی وہ فلسطینیوں کی ہمیت میں آواز اٹھاتی ہیں فلسطین کی ہمیت میں احتجاجی ریلیوں میں وہ بھرپور شرکت کرتی ہیں اور ان کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کرتی ہیں اس لئے وہ امریکہ میں تنقید کی ذات میں بھی رہتی ہیں کیونکہ ان کے انسٹاگرام اور ٹویٹر پر کروڑوں کی تعداد میں فالورز موجود ہیں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے اس کو لائک کیجئے گا شکریہ